السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرینِ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور رمضان کی انتیس تاریخ کے بعد عموماً ہم لوگ چاند کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں اگر انتیس تاریخ کی شام کو چاند کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلی صبح عید کی صبح ہوگی اور اگر اتفاقاً چاند نظر نہیں آیا تو یقیناً تیس کے بعد تو اگلی صبح جو ہوگی وہ عید الفطر ہی کی صبح قرار پائے گی یہ جو رات ہوگی جس کی اگلی صبح میں عید الفطر ہو اور اس کی ابدائی حصے میں رمضان کا آخری دن ہوگا شریعت میں اس رات کو لیلت الجائزہ یعنی انام کی رات سے تعبیر کیا جاتا ہے احادیث میں جب ہم گور کرتے ہیں تو ایک حدیث ہمیں احادیث کی کتاب میں ملتی ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان اپنی اختتام کو پہنچ جاتا ہے فرشتے واپس اللہ تبارک وطالع کی بھارگاہ میں چلے جاتے ہیں جن کا کام رمضان کی نگرانی رمضان کے امور کی دیکھ بال ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالع ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کی کیا عجرت جس نے اپنا کام بہت سے خوبی انجام دیا تو فرشتے جواب دیتے ہیں اس کا بدلہ اس کی مزدوری اس کی جو دھڑی ہوگی وہ اس کو مکمل طور پر دے دی جائے گی تو اللہ تبارک وطالع ان فرشتوں کو فرماتے ہیں تم گوا رہو میں نے اپنے بندوں کی تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا ان بندوں نے جو کچھ بھی مانگا میں نے وہ قبول کیا البتہ قبول کرنے کی شکلیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہم نے جو دعائیں مانگی بندوں نے یہ دعائیں یا تو بعینی ہی اسی شکل میں مل جائیں گی ایک شکل قبولیت کی یہ ہوگی اور بعضی چیزوں کے متعلق وہاں سے حکم ہوتا ہے فرمان جاری ہوتا ہے بندوں نے کچھ چیزیں مانگی تاخیر کر کے میں وہ بھی ان کو دے دوں گا اور ایک شکل یہ رہے گی تیجہ ظاہر نہیں ہوگا لیکن جب ہم بندے اللہ کی بارگاہ میں موت کے بعد اللہ کی وسال کے لئے پہنچ جائیں گے تو وہاں ہمیں ان دعاؤں کا سمرہ ملے گا ایک دوسری حدیث میں پھر یہ آتا ہے کہ وہاں بندہ چاہے گا تمنا کرے گا آرزو کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی تمنا اور دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ یہ سرمایہ یہی آخرت کے لئے رہ جاتا تو غرض اللہ تبارک وطرح فرماتے ہیں میں نے بندوں کے لئے ان کی دعاؤں کے لئے یہ انتظامات کر رکھے ہیں اور پھر جو دوسری ایک حدیث آئی ہے کہ اگلے دن ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جاؤ اب میرے بندوں کا استقبال کرو جب وہ عید کی نماز کے لئے چلے جائیں گے غرض یہ جو رات ہے جس کی اگلی صبح میں عید الفطر کا ظہور ہوگا اس رات کو لائلت الجائزہ یعنی انام کی رات کہا جاتا ہے ہم میں سے اکثر اس رات کو زائع کر دیتے ہیں چونکہ اس رات ہمیں عشاء میں تراوی نہیں پڑنی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں وقت بچ گیا اور عام دنوں میں لمبی تراویاں پڑی ہوں گی عام دنوں میں ہم میں شبیداریاں بھی کی ہوں گی خصوصیت کے ساتھ جو پانچ شبوں کا احتمام اب ہمارے لاکو میں پیدا ہوا ہے بہت اچھا جذبہ ہے یہ لیکن اب اس لائلت الجائزہ میں جب ریزلٹ کا وقت آتا ہے جب انامت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم سو جاتے ہیں اس لئے اس رات کو بھی اسی لئے جو اعتقاف میں ہیں اعتقاف جو ہی چاند طلوع ہوگا اعتقاف مکمل ہو جائے گا لیکن پھر بھی اعتقاف کرنے والوں کو مشورہ دیا جاتا ہے رائی دی جاتی ہے صلاح دی جاتی ہے کہ آپ یہ رات اسی مسجد میں گزاریں تاکہ جو انامات ہیں وہ پوری طور پر آپ سمیٹ لیں اس رات کو اعتقاف والے تو یقیناً مسجد میں بیٹھیں گے ہمیں بھی چاہیے جو معتقف نہیں ہیں جو اعتقاف میں نہیں ہیں ہمیں بھی چاہیے اس رات کچھ خصوصی عبادتیں کریں مثلاً اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہماری اولین ذمہ داری قرار پائے گی اور اللہ تبارک وطلعہ سے مانگنا اور چونکہ وہ آخری گڑی ہے آخری گڑی میں انسان اگر دل سے نادم ہو اللہ تبارک وطلعہ سے اپنا رشتہ جوڑ لے تو اس جو رشتہ جوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطلعہ اس کو جو سہو خطا ہوئے ہوں گے پورے مہینے میں اور یقیناً ہمارے جو روزے تھے چاہے پہلا عشرہ تھا دوسرا عشرہ تھا تیسرا عشرہ تھا اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ کمی کوتا ہی رہی ہوگی تو وہ اس رات میں ہم ان کی تلافی کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک وطلعہ صلح کرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ اخیر مرحلے پر بھی جب صلح ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک وطلعہ نہ تو کبھی تعانی دیتے ہیں نہ کبھی ناراض ہوتے ہیں نہ کبھی یہ کہتے ہیں دیر سے کیوں آئے ہو وہ تو صرف کہتے ہیں کب آئے ہو آ جاؤ اب اس مرحلے پر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں نوافل کا احتمام کریں تلاودوں کا احتمام کریں اور خصوصیت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کی دعا کریں خود اپنی ذات کے لئے اپنے اہل خانہ کے لئے پوری اسوادی کے لئے اور پوری دنیا میں امن امان کے لئے اور ایمان کی سلامتی اور ایمان کی فلاح و بحبود کے لئے اور انسانوں کے اندر انسانیت کے جذبات فروغ پانے کے لئے ہمیں اللہ سے اس رات میں خصوصی دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اللہ ہمیں ہمیشہ سلامت رکھے دین کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ السلام علیکم ورحمت